بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ اس کو ہم بنیاد بنا کے اس کو بطور ریفرنس ہم نے کوٹ کر کے ایک پٹیسن فائل کرنی ہے کہ عمران خان کے خلاف جو جتنے ریفرنسز فائل کیے گئے ہیں عمران خان کے خلاف جتنے کیس بنائے گئے ہیں عمران خان کے خلاف جتنے مقدمات بنائے گئے ہیں اس میں کسی ایک کیس کے اندر فیر ڈرائل کا حق نہیں ملتا جس کی وجہ سے عمران خان کی تمام کی تمام سزائیں کیسز مقدمات خلط قرار دیا جائے یہ انتہائی اہم معاملہ اس کو آپ نے سمجھ نہ دیکھیں عمران خان کی لیڈرشپ اب پورے پاکستان کے اندر آ چکی ہے جیس میں پنجاب کے اندر بھی آپوزیسن لیڈر رانہ آفتاب آ چکا ہے اسی طرح سے قومی اسمبلی کے اندر آپوزیسن لیڈر عمر ایوب خان آ چکا ہے اور کے پی کے اندر تو بیسے عمران خان کی حکمات اور وہاں پر علی امین گنڈا پر بخائدہ طور پر مزیرعالہ بن چکے ہیں اب علی امین گنڈا پر جیسے ہی پہنچے عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل کے اندر ملقات کرنے کے لیے تو وہاں پر پوری سیکیورٹی کے ساتھ پروٹوکال کے ساتھ عمران خان اور علی امین گنڈا پر بیٹھے ویسے تو نوربلی یہ ہوتا ہے کہ عمران خان کو قیدیوں کی طرح اور وہاں پر پولس کے کسٹڈی میں ارد گرد پولس والے موجود ہوتے ہیں لیکن اس مرتبہ جو عمران خان سے ملقات ہوئی اس میں علی امین گنڈا پر جو ہے وہ پول پروٹوکال کے ساتھ سب کچھ وہاں پر ہوا اور دوسرا یہ کہ جو دوسری لیڈرشپ ہے نیشنل اسمبلی کی جس کے اندر عمر یوب خان جس کے اندر ازد کیسر فیصل جعبید خان وہ پانچے ملقات کرنے کے لیے لیکن ان کو بھی ملقات کرنے کے اجازت نہیں دی گئی اور اس کے اوپر جو ہے اب بقاعدہ ایک موشن پرویلج موشن قومی اسمبلی کے اندر پیش کی جائے گی تاکہ یہ جو سپیڈنٹ اڈیالا جیل ہے اس کے خلاف کاروائی کی جائے اور ویسے ہی سپیڈنٹ اڈیالا جیل جو کہ اسد وڑائچ ہے اس کے خلاف جو ہے ایک اسلامباد کے دسٹرکٹ کورٹ کی جانب سے یہ پہلے ہی کہہ دیا گیا ہے کہ کیوں نہ اس شخص کے خلاف سپیڈنٹ اڈیالا جیل کے خلاف کاروائی توہین اطالت کی کاروائی کی جائے اب آجائے اس کے اوپر جو کہ پی ڈی آئی کے جانب سے امران خان کے جانب سے پی ڈی آئی کی لیڈرشپ کے جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ امران خان کو جس طریقے سے فیر ٹرائل سے محروم رکھا گیا ہے امران خان کے خلاف جس طریقے سے مقدمات چلائے گئے ہیں عمران خان کے خلاف جیسے طریقے سے جالی مخدمات بنا کے جالی چائل کر کے سزائیں تھی گئی ہیں ان سزاؤں کو ریورس کرنے کے لیے ان سزاؤں کو واپس کرنے کے لیے ان سزاؤں کو قلدم کرنے کے لیے پٹیشن جو ہے وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی جانب سے بقاعدت طور پر سپریم کورٹ پاکستان میں دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اس میں جو پلی پریسیڈنٹ لینے کہا کہا کیا ہے وہ یہ کہ جس طرح سے زولپکار علی پٹو کیس کے اندر سپریم کورٹ پاکستان کے نو رکنی لارجر بینچ نے چیف جسٹس کی سرپراہی میں اس کے اوپر جو رائد دی ہے وہ یہ کہ جو آج سے پچاس سال پہلے زولپکار علی پٹو کو پانچی دی گئی اس میں فیر ٹرائل نہیں دیا گیا فیر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا اب کیونکہ اس فیصلے کو ریورس کرنے کے معاملات نہیں ہیں ہم ان فیصلوں کو ریورس نہیں کر سکتے اس پانچی کو ریورس نہیں کر سکتے ان چیزوں کو ریورس نہیں کر سکتے تو پیپلز پارٹی نے کہا ٹھیک ہے آپ ان فیصلوں کو ریورس نہ کریں ان کو نہ آپ اس طرح سے رول بیک کریں لیکن کم از کم اس کو شہید کا درجہ دیا جائے جوڈیسل مرڈر کا ایک درجہ دیا جائے تو یہ جو ہے اب پیپلز پارٹی تو اس طرح سے تاریخ کے معاملات ٹھیک کر رہی ہے پیپلز پارٹی کو دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ آخر کار ہم نے جو تاریخی معاملات ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے اور اس وقت جو عمران خان کے ساتھ ظلم اور سیاتی اور فیشزم اور عمران خان کے خلاف جو ایسے وقت انتقامی کروائی ہو رہی ہے اس کو ہم نے سپریم کور پاکستان میں چیلنز کرنا ہے چیف جسٹس پاکستان خاضی فائز عیسیٰ کے سامنے چیلنز کرنا ہے تاکہ ہمارے یہ جو معاملات ہیں وہ صحیح ڈیریکشن میں جا سکیں ان کی سمت صحیح ہو سکیں وہاں پر معاملات ٹھیک ہو سکیں تو اس وجہ سے ان کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم نے سپریم کور پاکستان میں جانے اور اس پریسیڈنز کو بخائدہ طور پر سیٹ کرنا ہے دیکھیں جس وقت علی امین گنا پر پہنچے اور اس کے بعد باقی اور لوگ پہنچ رہے ہیں جس میں آپوزیسن لیڈر عمر یوب خان اور علی امین گنا پر تو اب ساری سرکاری گاڑیاں جو بخائدہ طور پر وہاں پر پہنچتی ہیں اور سرکاری گاڑیوں کے اندر اڈیالا جیل میں انٹری ہوتی ہے سرکاری گاڑیاں وہاں پر ان کی لائنیں لگتی ہیں روٹ لگتا ہے بخائدہ وہاں پر پروٹوکول لگتا ہے تو یہ اب بخائدہ سرکاری گاڑیوں کی عام درفت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو اب عمران خن اور پی ٹی آئی لیڈی اس حوالے سے ایک پیس پر آ چکے ہیں ایک تو ہمیں مینڈیٹ ملا ایک تو ہمیں عوام کی جانب سے سپورٹ اور حمایت ملی ہے اس سپورٹ اور حمایت کو ہم نے عمران خن کی رہائی کے لیے کارگر بنانا ہے دیکھیں یہ جو عمر و یوب خان اور جتنے اس وقت امینے ایم پی ایم موجود ہیں عمران خن کے قومی اسمبلی کے اندر ہوں یا کسی بھی صوبائی اسمبلی کے اندر وہ تمام کے تمام اس ایک ایجنڈے کے اوپر قائم ہے ایک ہی ایجنڈا ہے کہ عوام نے عمران خن کو اس وجہ سے ان کے امینے اس کو ان کے ایم پی ایس کو ووٹ دیا ہے صرف ایک مقصد کے لیے وہ یہ کہ آپ نے ہر صورت میں عمران خن کی رہائی کو ممکنہ بنانا ہے اور عمران خن کی رہائی کے لیے جو بھی آپ کو فورم ملتا ہے جو بھی آپ کو پلیٹ فارم ملتا ہے جو بھی آپ کو رستہ ملتا ہے آپسن ملتا ہے وہ آپ نے استعمال کرنی ہے اس وجہ سے پی ٹی آئی کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے ایک تو ہم نے عدالتوں میں جانا ہے اور عدالتوں میں یہ چیف چچس کے سامنے پٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم بنانے جا رہے ہیں ایک گرانڈ آلائنس گرانڈ آلائنس جو کہ پی ٹی آئی کے جانب سے بنانے کی اس وقت تیاری شروع کر دی گئی ہے جس کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ پاتشیت کر کے ان کے ساتھ معاملات تہہ کرنے ہیں اور عید کے فوراً بعد یعنی رمضان کے فوراً بعد عید کے فوراً بعد پاکستان کے اندر اس دھاندلی کے خلاف اس چوری کے خلاف منڈیٹ چوری کے خلاف منڈیٹ کے اوپر ڈاکے کے خلاف جو جالی فارم فورٹی فائف تیار کیا گئے اور اس کے نتیجے میں ایک جالی حکومت جالی وزرعظم اس ملک کے اوپر مسئلت کر دیا گیا اس کے خلاف ایک تحریک چلانی ہے اس بات کا یہ اعلان ہو چکا ہے پیصلہ ہو چکا ہے اس کے لیے اب ہمک کرنا ہے ہمک کے لیے اب آگے پورا ایک مہینہ بڑا ہے اور رمضان تک رمضان کے دنوں میں یہ پورا ہمک ہو جانا ہے اور عید کے بعد اس بقاعدہ طور پر تحریک کا اعلان کر کے تحریک شروع کر دی ہے یہ پی ٹی آئی اس حالے سے ڈیسائیڈ کر چکی ہے تو عدالتیں بھی ہوگی عوامی احتجاج بھی ہوگی اور اعوان بھی ہوگا ہے تین جوگوں پر عمران خان اور پی ٹی آئی کے جانب سے اس بات کا اعلان کیا گیا کہ ہم نے عمران خان کی رہائی کے لیے تمام فورم کو استعمال کرتے ہوئے عمران خان کی رہائی کو ممکن منانا ہے اور رمضان سے پہلے یا رمضان کے بعد ہم نے ہر حال میں عمران خان کو رہا کر کے پاکستان کے اندر عوام میں لانا ہے پچیس کروڑ عوام کے اندر لانا ہے اور کوشش ہماری ہے پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ جہاں پر ان تمام کیسز اور مقدمات کو کالا دم قرار دے دیا جائے گا تو اس کے بعد پر عمران خان کی رہائی کے بعد عمران خان کو وزرعاصم بننے کے لیے ہم نے تمام آپسنز اور راستے استعمال کرنے ہیں تاکہ عمران خان کو بطور وزرعاصم دوبارہ سے لائے جائے اور عمران خان ہی پاکستان کے تمام مسائل کو صحیح انداز ہوئے وزن کے ساتھ صحیح اپروچ کے ساتھ حل کر سکتا ہے موسیقی